اسلام علیکم کیسے ہیں جی نیا دل ماشاءاللہ الحمدللہ بس اب بھی نکلوں ناشتہ کی ہے اور یہاں سے جائیں گے بھی آفیس کی طرف تو آج دیکھتے ہیں کون سی گاڑی پہ نکلتے ہیں آفیس کی طرف یہ جی ڈی ایم شہزادی یہ کھڑی اور ٹوشون یہ کھڑی سوچ رہا ہوں کہ آج بچوں کا سکول سے چھٹی ہے تو پھر بہتر یہ یہ کہ چھٹی تو ہے پھر کسی چھوٹی گاڑی پہ چلے چلتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ رام کرنے دیتے ہیں ٹوشون کا بھی رام کرنے دیتے ہیں موسم چیک کریں موسم بڑا زبردست ہوا ہے بادل بڑے کلیر نظر آ رہے ہیں پتہ کسی ٹائم بھی بارش ہونے کا امکان ہے بارش تک کچھ پتہ نہیں ہے یہ شہزادی بھی کھڑی بھی ہے جی چھوٹی شہزادی ہے اس پہ بھی جایا جا سکتا ہے اس پہ بھی جاتے ہیں بس اوچ رہا جیسی پہ چلتے ہیں موسم بڑی کاریاں تب ہی نکالتا ہوں جب بچوں کا سکول سے پھیکن راب کرنا ہو یا کہیں آگے بیچے جانا ہو آج کوئی موڈ نہیں ہے کہیں آگے بیچے جانے آنے کا تو کیسا لگ رہا آپ کو موسم کیسا لگ رہا ہے موسم بہت سکتا ہے آج کل اکی بڑا زبردست چلتا ہے لین تو یہی تھا کہ لندن کی طرف جاسے مگر آپ کو جیسی پہتا ہے کہ کوین کا کل 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 ہے تو لندن فل کلوز کیا ہے دو در جانے کا فائدہ نہیں ہے تو اسی لئے پھر کوئی پلان ایسا ہے ابھی تک نہیں بنا ابھی تک نہیں بنا مگر last minute dot com تک بھی پلان بن سکتا ہے کچھ پتا نہیں لگتا تو دیکھتے ہیں کہ کیا پلان بنتا ہے آج کا رات کو بڑا مزا آیا زویا کی بردے تھی بڑا مزیدار کھانا تھا کبانا نے بہت زبردست قسم کا ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کہ پروٹوکول دیا الحمدللہ بڑے اچھے دوست ہیں میرے بڑے اچھے ہیں وہ انہوں نے بڑا ہی زبردست قسم کا سپیشل تباہ تیار کروایا میرے لئے اور پلکہ خود ہی ساتھ تچ کیا انہوں نے خود ہی ماشاء اللہ کہ ان کے ہاتھ جب لگ جائیں کسی چیز میں تو بیسٹ ہو جاتا کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لیم کڑائی وغیرہ سب کچھ بنائی تو بڑا زبردست ٹیس تھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تو بس گائز پھر پلین آج کوئی خاص نہیں ہے تو ایسے ہی ہے رہیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہاں کہاں لے کے چلتے ہیں آپ کو جہاں جائیں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے تو آئیں پہلے یاسر بھائی سے تو ملاقات کر لیتے ہیں نا جناب یہ ہے جی ہمارے ساتھ بلکہ کاؤنر پہ گروسی شاپ پالے بھائی صاحب یاسر بھائی میرے بڑے اچھے دوست بڑا فریش قسم کا انہوں نے پھل رکھا ہوتا ہے مگر دیتے ہمیں یہ فل پرائیز پہ ہی ہے این جی کوئی ہے جراب السلام علیکم جیاسر بھائی جن کیسے ہیں سر کیہلیت سے ہیں کیسے ہیں آپ شکریہ جی آپ آگئے ماشاءاللہ اچھا جی یعنی کہ آپ ہمیں یاد کر رہے تھے جی یاد کر رہا تھا گاڑی کی آواؤں کا مسئلہ تھا اس تکفرلہ کی مطلب میں ہوں آواؤں پر ڈالنی ہے اوکے نو پرابل بھائی جن کوئی مسئلہ نہیں ہلپ کر دیتے ہیں تب کے باس وہ ہے ہوا کا وہ جو پریش بس ٹھیک ہو گیا یہ جی ہماری جاسر بھائی بڑے پیارے بھائی ہمارے ماشاءاللہ دکان ان کے آپ دیکھیں گروسی شاپ فل فریش ایوریتھنگ ان سے ملے گا مگر بینر جیسے آپ کو پھل نے بتایا مافی نہیں ہے ان کے پاس مافی چیز کی نہیں ڈسکونڈ میں معاملہ نہیں ہے نہیں ہے انشاءاللہ دنیا دیکھ رہی ہے غوادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہیڈسکونڈ بھی کیا کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ کا لفظ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے لازمی کریں گے کیونکہ جس چیز میں انشاءاللہ بول دیتے ہیں اس میں کرتے ہیں انشاءاللہ تو بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہ اونر ہے اس گروسی شاپ کے الحمدللہ تو ان کی ہلپ کردنی چاہیے لازم چاہیے ان کی ہلپ ہے کہ آج ان کی گاڑی میں کچھ پرابلم رہی ہے کہ پیر کا پریشر انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا پریشر رکھنا ہے تو کہہ رہے ہیں جی پریشر چیک کروا دیں پلیز آئیں بھائی جن آئیں دیکھتے ہیں اپکی گاڑی جی جاسر بھائی کہ شاپ پہلے آپ نے آئی تنگ میری شاپ کا ویو کیا پہلے میں نے ویڈیو میں دکھایا آپ کو تو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمیں شاپ کا جی بلکل گھر کے ساتھ سکون مول آت کو دس بھی تک کوپن ہوتے ہیں الحمدللہ یہ ہے جی ہماری جاسر بھائی کی گاڑی تکونا جناب پنجابی چاہنے ہیں نا پاپا تھوڑا تکونا کے گھڑی تکونا نہ نہیں کیا سپورٹیج رکھی ہیں نا نہیں نا قسمیں کیا کرنے ہو تو سی پاپا کہ تھوڑ ترہا پیسہ کٹھا کری جانے ہو تکونا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ جی بڑی محنت الحمدللہ محنت کرنے والے انسان ہے کیا سپورٹیج ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی 68 پر ہے یاسر بھائی جان ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آپ ٹینشن نہیں لینے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی لیے دیکھیں رہا ساتھ تیر چلا رہی ہے آپ رہے تیر آپ چلاتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں یاسر بھائی آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے ادھر لگائیں جو اندر جہاں پہ سکر لیٹر کہنا ہے وہاں پہ اس کو کرنٹ لیں تو 38 ہم نے اس کی نا وہ ہواو کا پریشہ رکھنا ہے یعنی کہ میرے گاڑی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ہونڈائی ہونڈائی اس میں 38 کرتا ہوں میں بی ایم میں 35 ہے بھائی جن تو ہونڈائی کے لیول کے ساب سے آپ کی گاڑی میری گاڑی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے آپ اس میں 38 کر لیں تو بہتر آپ کے لئے تو یاسر بھائی کا یہ سٹور کا نام ہے یہ عبداللہ فور سٹور تو کبھی بھی کسی قسم کے آپ کو گروسریز میں یہ دیکھیں انہوں نے ہر چیز منشن کی ہوئی ہیں ہر چیز اویلبل ہے اور آستا آستا یہ پلاسٹک کی چیزیں بھی باہر رکھے ہیں جیسے کہ یہ ٹوکری وگر ہوگی پاٹا وگرہ رکھنے کے لیے چاوال وگرہ رکھنے کے لیے پلاسٹک کی بھی کافی چیزیں انہوں نے رکھنی شروع کر دی ہیں تو گائز کسی کو ضرورت پڑے دس میں تک شاپ اوپن ہوتی ہے یہاں پہ تو آپ ان کے پاس آ سکنے ہیں بندیں اویلبل ہوتے ہیں دس میں تک تو بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی دس میں تک کٹ آئے میں نا آٹھ سے دس آٹھ سے دس مورننگ آٹھ سے دس گھاری کا ساؤنڈ بھی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پروزہ نا ٹھتی تھٹی ایٹ کرنا آپ نے تو تھوڑا سا ان کی حلپ کرنے کی اجازت دے دیں میں ان کی حلپ کر دوں ہواہ پریشر ان کا چیک کرنے ان کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں تو رہے ساتھ ساتھ بلکل کریں جی کریں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زبردست ابھی ایک ٹھونٹی فائی اس کا مطلب حق کام ہے بھئی پورا سے چلائیں تیس ہے چلیں اس کو کتھتیس کر چلائیں اس کو پس ابھی ایک ٹھتیس ہوگا تو اس کو آپ نے ٹھتیس ہوگا لے گائز آج آپ کو جیسر بھئی کہہ رہے ہیں میری گاڑی کا بھی تھوڑا ریو کرتے ہیں ہمارا سپورٹیج دکھا دیں لوگوں کو دنیا کو دکھائیں کہ سپورٹیج کیسی ہے یوکے کی سپورٹیج کیسی ہے آل آور دا ورلڈ سپورٹیج کیسٹم بہت فیمس آپ کو پتا کہ پاکستان میں بھی سپورٹیج بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں بسودیر اب گیاں سوڈیر میں بھی سپورٹیج مجھے بہت نظر آئی ہے جیسے کہ تو سوڑ نظر آتی اس طرح سپورٹیج بھی کیونکہ ہے تو بیسکلی سیم کمپنی ہے کیا اور ہنڈائی دونوں آلماست سیم ہے تو آئیں آج آپ کو سپورٹیج کا تھوڑا ریویو کرواتے ہیں تو آپ نے بتانا کہ دونوں میں فرق کیا ہے مجھے تو آئیڈیا کوئی طرح فرق نظر نہیں آیا کیونکہ یہ مینویل گاڑی ہے بیسکلی 2006 یعنی کہ یہ آلماست 2019 میں آجاتی 68 پلیٹ ہے آئیں آپ کو دکھانتے ہیں کاری کیسی ہے جنب یہ ہے کیا سپورٹیج یوکے ورزن یوکے کا برینڈ ہے کیونکہ ہر کنٹری میں ڈیفرنٹ 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 آلماست دکھنے میں آپ کو سیم لگے گی اللہوی بھی لگے میں 68 پلیٹ ہے اور یہ اس کی کی ہے یاسر بھائی کیلیس تو نہیں ہے چاپی سے سٹارٹ ہوتی ہے چاپی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ جناب یہ دیکھیں انٹیریر کئی گاڑی ہیں جو ہوتے جس میں لگی ہوتی ہے اور کئی گاڑیوں میں لگی نہیں آتی اس میں لگی نہیں ہے اس میں مینیل ہے اس میں آپ سیڈی لگا سکتے ہیں سیڈی کا اپشن ہے اس کے اندر سیڈ سین کی جو ہے نو لیدر کی نہیں ہے دوسرے کپڑے والی سیڈ سین جیسے کہ میری گاڑی میں ہے سیم تو کروز کنٹرول تو ہر گاڑی میں آتا ہے کیونکہ اتنی ایکسپینسیو گاڑی ہے تو پھر کروز کنٹرول تو ضروری ہے اچھا یاسر بے کی گاڑی چلی بھی تیرہ ہزار دو سو اس میں کئی نیو گاڑی ہے زیادہ چلی نہیں تیرہ ہزار دو سو اور سب سے اچھی بات جو سپیس ہے اس کا روم جس لائک میں نے جیسے ہنڈائی کا آپ کو دکھایا تھا کہ تو سون کا روم بھی کھلا ہے اس کا بھی ویسے ہی ہے فیچرز نا کہ سیٹ کو ادھر سے آپ پوش کریں تو ان آؤٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی بوٹ سپیس ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے یاسر بھے کو اس لیے سوٹیبل کرتی کیونکہ جیسے ان کی گروسی کا کام ہے تو یہ سویٹ اس کو دونوں کو لٹا کے تو بہت بڑا بوٹ بنا لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ درسی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک تھا اس کا بوٹ سپیس ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو لٹاتے ہیں تو میرے حساب سے اس کے اندر گاڑی میں کچھ نہیں کچھ نہیں چھے بڑے بڑے بیگ جو تیس تیس پین تیس پین تیس کلو کے ہوتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ ٹیبل پر نکلتے ہیں ایرپورٹ کی طرف جانا ہے تو اسی ایزیلی اس میں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب میں ایرپورٹ کے لئے نکلوں تو یاسر بھائی کی گاڑی میں اس میں آرام سے اتنے بیگ رکھ کے میں جا سکتا ہوں کیسے تاثر آتا ہے میں جب یہ بات کر رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یعنی کہ جب میں ایرپورٹ کے لئے نکلوں تو یہ گاڑی آپ کی لے جاؤں ساتھ ابھی آپ سب کچھ لوگوں کے سامنے اوکے کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے ماشاءاللہ یہ محبت ہے آپ کی بچے یہ محبت کرتے ہیں یہ دکان بھی میری ہے بجن سو کچھ لے میں نے فاکے لے جائے کہنا سمان سا رہا ہے یہ سب کچھ نا ویڈیو کے سامنے نہیں کہنا آپ نے یہ اس میں اللہ تعالی گواہ ہے اس میں زین میں رکھ لینا آپ نے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی جیسر بے ایسی بڑے اچھی آدمی یار ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں تو گاڑی ان کی بڑی زبرلس لگی مجھے تو گاڑی تو بہت زبردست ہے سیم لائک جیسے آپ نے دیکھی ہے کہ تسون تسون سے اور اس میں زیادہ ڈیفرنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ تسون کی باڈی بھی سیم ہے سپیس بھی سیم ہے انٹیئر بھی سیم ہے وہ ایٹومیٹک میں ہے یہ مینیول میں صرف اتنا ڈیفرنس ہے باقی آسر بھائی ویڈی گوڈ گاڑی ہے ماشاءاللہ بہت پسند آئی آپ نے بتانا کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی تو مجھے تو بہت اچھی لگی ہے اگر کسی کو کہ دوں اگر کسی کو گاڑی چاہیے سپورٹیج تو ہم اس سے کنٹیک کر سکتے ہیں جیسر بھائی موٹ چینج ہوتا رہتا جیسر بھی کہتا ہے کہ میں اگر بک جائے گی ہے تو میں ضرور آگے کوئی نہ ہو گاڑی آپ سے نوں گے جانے کہ مجھ سے گیں گے تو میرا تو کیا ہے کہ یہاں پہ سیونیئرز کی ورنٹی ہے اسی طرح توسون کی ہے یعنی کہ جب آپ بائی کرتے ہیں جیسے کہ یہ سکسٹی نائن سکسٹی ایٹ پلیٹ ہے اس مین یہ دو ہزار انیس موڈل ہے تو انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس پچیس ٹونٹی ٹونٹی فائف تک اس کی ورنٹی ہے تو اس لحاظ سے یعنی کوئی اللہ نہ کرے خدا نہ آسا کوئی پرابلم ہو تو آپ دو ہزار پچیس تک کیا کمپنی میں اس کو لے جا سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہیں جناب تو لیں گائز سپورٹیج کا ریو ہی ہو گیا لیکن ان آپ کو ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی تو دے اجازت ابھی نکلتا ہوں ہمیں شاپ کے طرف تو سوچا کہ نکلوں آج سنڈے ہے سنڈے کو تھوڑی شاپ لیڈ کھولتے ہیں ہم لوگ تو بس ابھی شاپ کے طرف جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں ویو چیک کریں یارا ویو چیک کریں چیک کریں ویو ماشاءاللہ ہے نا زبردست تو اجازت پانگتے ہیں آپ سے پلیز سبسرائب لائک اور شیئر کرتے ہیں میری ویڈیو کو آپ کو یقین اچھی لگ رہی ہو کہ میری ویڈیوز انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی تو اجازت دیتا ہوں اللہ حافظ